وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اللہُ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود جیسے کبار محدثین کے ایک استاذ ہیں جن کا نام ہے عبیداللہ ابن عمر القواریر رحمہ اللہ ان کا انتقال بروز جمعیرات بارہ دلحجہ دو سو پینٹیس حجری میں ہے یہ اپنے وقت کے حدیث کے بہت بڑے امام تھے امام ذہبی رحمہ اللہ انہیں حافظ محدث اسلام اور الامام کے لقب سے یاد کرتے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے بڑے عالم رہے ہوں گے ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ ان کے تذکرے میں موجود ہے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے حافظ مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال میں نقل کیا ہے اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و عالم نوبلہ میں نقل کیا ہے یہ واقعہ خاص ان کے شاگرد ابو القاسم البغوی رحمہ اللہ ہیں جو عبیداللہ ابن عمر القواریری سے سن کر کے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرتے ہمارے استاذ عبیداللہ ابن عمر القواریر رحمہ اللہ نے بیان کیا عشاء کی میری جماعت کبھی بھی نہیں چھوٹتی تھی لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ میرے گھر کوئی مہمان آ گیا جس کے میں ساتھ میں تھوڑا سا مشغول ہوا اور جس مسجد میں میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اس میں جماعت ہو گئی کہا میں گھر سے نکلا اور بسرہ میں جتنی مسجدیں تھیں یعنی جو قریب ہو سکتی تھی تمام مسجدوں میں میں گیا کہ شاید مجھے کہیں کسی مسجد میں جماعت مل جائے کہا پورے بسرہ میں تہلتا رہا لیکن ہر مسجد جس کے سامنے پہنچتا جہاں پہنچتا وہاں جماعت ختم ہو گئی آجد آ کر کے میں واپس ہو رہا تھا کہ اپنے دل میں سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تنہا نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کے مقابلے میں وہ نماز جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے اکیس گناہ زیادہ ہے اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ تنہا نماز کے مقابل میں جو نماز جماعت سے پڑھی جائے جماعت سے پڑھی جانے والی نماز پچیس گناہ زیادہ ہے اور ایک روایت میں جو زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے کہ تنہا پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں جو نماز جماعت سے پڑھی جائے وہ ستائیس گناہ زیادہ ہے کہا کہ میں گھر آیا اور گھر آ کر کے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد چھبیس بار اور چاچا رکعت کر کے ہم نے پڑھا اس لئے کہ ستائیس گناہ جب زیادہ ہے تو ایک حملے پڑھی اور اس کو ستائیس حملے پورا کر لیا اور پھر میں سو گیا رات میں میں خواب دیکھتا ہوں کہ خواب میں میں کچھ گھوڑ سوار لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوں میں بھی ایک گھوڑے پر سوار ہوں اور ہم سارے کے سارے لوگ گھوڑ دور کا اپنا مقابلہ کر رہے ہیں کہیں لیکن صورت حال یہ ہے کہ میں ان تمام سے پیچھے رہ جا رہا ہوں گھوڑے کو ایڑ لگا رہا ہوں اس پر چابک برسا رہا ہوں لیکن میرا گھوڑا اور لوگ جو ہیں ان کے گھوڑے کو پا نہیں رہا ہے تو کہا ان میں سے جو پیچھے شخص تھا سب سے پیچھے شخص تھا وہ میری طرف مڑ کر کے دیکھتا ہے کہ آخر تم اس اپنے گھوڑے کو اتنا تنگ کیوں کر رہے ہو اتنا کیوں پریشان کر رہے ہو اسے مار بھی رہے ہو آخر کیوں تم مجھے نہیں پاسکتے ہم لوگوں ہم لوگوں کا تک تم نہیں پہنچ سکتے ہم نے اس سے کہا آخر کیوں آخر کیا کمی ہے کہا میرے گھوڑے میں کمی ہے کس چیز میں کمی ہے کہا کمی تو کچھ بھی نہیں ہے البتہ یاد رکھو کہ ہم لوگوں نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی ہے اس لئے آپ ہم کو نہیں پاسکتے یہ قصہ یہی تک ختم ہے ایک دوسرے اور امام ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کے شاگرد ہیں ان کا نام محمد بن سماعہ ہے رضی رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے قاضی تھے وہ خود اپنا بیان کرتے ہیں کہ میری چالیس سال تک میری تکبیر اولہ سے جماعت چھوڑتی نہیں تھی یعنی جماعت ملتی لیکن تکبیر اولہ کے ساتھ لیکن جس دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا اس دن ان دنوں میں ایک دن میری جماعت سے نماز رہ گئی عشاء کی جب رہ گئی تو ہم نے سوچا کہ آخر آج تو میں جماعت سے نہیں پڑھ سکا ہوں لیکن جماعت سے پڑھی گئی نماز تنہا کے مقابلے میں پچیس گناہ جب زیادہ آئے تو آخر میں اس کو پورا کیوں نہ کرلوں چنانچہ اسے میں پورا کیا اور پورا کرنے کے بعد جب میں سوتا ہوں تو مجھے خواب میں ایک شخص کہتا ہے کہ تم نے ایک بار کے بجائے پچیس بار نماز تو پڑھ لی لیکن یہ بتاؤ فرشتے جو والا ظالین پر آمین بولتے ہیں اس کا مقابلہ تم کہاں سے کرو ساتھیو یہ ایک قصہ ہے جو شاید آپ لوگوں نے اسے پہلے بھی سنا ہو لیکن مجھے یہاں رکھ کر کے چند باتیں کہنی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے سلف ہمارے بذرگ جو تھے وہ آخر نیکی کے طرف کس قدر ان کی رغبت تھی درہا سوچیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ساتھیو آخر صرف جماعت چھوٹ جانے پر نماز نہیں چھوٹی ہے جماعت چھوٹ جانے پر انہیں کتنی اُلجن اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کہ ذرا دیکھئے پورے بسرہ میں حضرت عبید اللہ رحمہ اللہ پورے بسرہ کی محجدوں کا چکر لگاتے کہیں تو مل جائے جماعت ہم کو لیکن کہیں نہیں اور اس کے بعد آتے ہیں بھلا بتائیے اسی رات کو ایک بار چار رکعات نہیں بلکہ ستائیس بار پڑھتے ہیں تاکہ کم سے کم میری زندگی میں یہ تو رہے کہ ہاں میں نے جماعت سے نماز پڑھی وہ ثواب تو مجھ کو ملا ہے ذرا سوچیں کتنی دیر لگی ہوگی ہم آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم سے چار رکعات بھی نہیں پڑھی جاتی فرد نماز اور ہم سے بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں تو گھر میں چار ٹھوکریں لگا لیے اور بس مسجد تک آنا ان کے اوپر بڑا بھاری پڑھتا ہے ذرا سوچیں یہ کس قدر پریشان تھے وہ لوگ سجھ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اِنَّ الَّذِينَهُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ میرے اصل نیک بندے جو میرے بندے ہیں جن کے اوپر ہمارا کرم ہے جن کے لیے ہماری مدد ہے جن پر ہماری رحمتیں ہیں ان کی صفت کیا ہے اِنَّ الَّذِينَهُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ جو اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے لرزہ رہتے ہیں ڈرتے ہیں کامتے رہتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ بِآیَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی اللہ کی آیات پر حکام پر ایمان لے آتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِقُونَ اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے ہیں اور وہ ان سے جو کچھ ہوتا ہے دیتے ہیں جو کچھ عمل ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں اچھے سے اچھا عمل کرتے ہیں مکمل کرتے ہیں دیکھئے ایک بار کے بجائے واجب ایک بار ہے لیکن عشاء کی نماز ستائیس بار اور پچیس بار پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ صرف اسی لیے کہ شاید ہمارا رب اس سے راضی ہو جائے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ اور ان کے دل کام پر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس جائیں گے اگر اللہ نے سوچ لیا کہ یہ تمہاری جماعت کیوں چھوٹی تو اس کا کیا جواب موجود مہمان آ گیا تو کیا مہمان اللہ کے مقابلے میں مہمان زیادہ اہم ہے کہ اس کے پاس تمہاری جماعت چھوٹ گئی ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ اَنْهُمْ لَا رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ پھر ان کی اس بات کیا ہے اولائک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون تو صلف ہمارے جو تھے وہ درہ دیکھیں نیکی کے کام پر کس قدر حریص تھے ساتھیوں اسی ایک واقعے سے اندازہ لگا لیں اسی لیے اللہ تبارک وطالہ کے رحمتیں مدد فتح کامیابی انہی کو ملا کرتی تھے ہمارے حصے میں اب کچھ بھی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے ندیق تو نماز بوجھ ہے ہمارے اوپر جماعت تو چھوڑیے نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہے ہم کیا موہ لے کر کہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اللہ کی قصہ مسلمان کہلانے کے لائے کھاکدار نہیں دوسرا فائدہ ساتھی ہو پا جماعت نماز کی اہمیت کہ اگر کوئی شخص ایک فرد تنہا پڑھتا ہے تنہا پڑھتا ہے اور پھر پوری رات نوافل میں گزار دے تو وہ اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جو عیشہ کی نماز جماعت سے پڑھ کر کے سوتا ہے اور فجر کیلئے اٹھتا ہے ترہا غور کریں گے جو شخص تنہا عیشہ کی نماز پڑھتا ہے اور عیشہ کی نماز پڑھ لینے کے بعد نوافل میں لگ جاتا ہے سوچیں یہ ستائیس بار جب پڑھی ہوگی چار چار رکعات ہماری آپ تر کے ٹھوکریں مارنا نہیں ہے کتنی دیر لگی ہوگی ان کو سوچیں اگر چار رکعات میں بہت ہلکی سی پڑھیں گے تو دس منٹ لگ جائیں اس میں جبکہ یہ بہت ہلکی ہے صرف کی نماز ایسی نہیں ہوا کرتی دس منٹ لگیں تو آپ حساب لگا لیں کہ ستائیس بار پڑھنے میں کتنے منٹ درکار ہیں کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ درکار ہوگی ذرا سوچیں آپ پھر اس کے بعد سنت بھی ہے نفل بھی ہے ذرا دیکھیں آپ تو جو شخص تنہا بغیر جماعت کے عیشہ کی نماز پڑھتا ہے اور بکثرت نوافل پڑھنا شروع کرتا ہے وہ شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو صرف فرد نماز پڑھتا ہے عیشہ کی اور فرد نماز پڑھ کر کے سو جاتا ہے اور فجر کے لئے اڑتا ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے وہ مقابلہ کر سکتا ہے اس نماز فرد کا کتنا بڑا عجر ہے ذرا اسی ایک نماز سے اندازہ لگا لی اس کے علاوہ ساتھیوں باجماعت نماز کی کیا اہمیت ہے ذرا آپ سوچیں اس میں ایک عجر جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا عجر ہے جو دوسرے قصے میں ہم نے کہا کہ تم نے اس پچیس بار تو پڑھ لیا ہے لیکن وہ فرشتوں کا آمین بولنا کہا گیا یہ کیا چیز ہے یہ قصہ کیا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولد ضال لین فقولوا آمین جب امام غیر المغضوب علیہم ولد ضال لین کہے تو تم آمین کہو کیوں اس لیے کہ آسمان پر فرشتے بھی جب امام ولد ضال لین کہتا ہے تو آمین بولتے ہیں اور جس کا آمین بولنا اس زمین میں آسمان کے فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے گا اس کے تمام پچھلے گناہ ماف کر دیے جائے ذرا سوچی یہ فضیلت اکیلے نماز پڑھنے والوں کہ وہ کہاں سے حاصل ہوگی اس کو کیسے حاصل ہو سکتی قطعہ نہیں حاصل ہو سکتی نماز باجمات کی فضیلت یہ ہے ایک اور فضیلت دیکھئے جو اکیلے پڑھنے والا چاہے پوری رات پڑھتا رہے اسے نہیں حاصل ہوگی صحیح بخاری میں حرط ابو حررہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا اکیلے نماز پڑھنا اس کے مقابلے میں جماعت میں نماز پڑھنا پچیس گناہ زیادہ ہے وہ کیسے جب بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے پھر مسجد طرف جاتا ہے ساتھیوں اسی لئے میں کہتا ہوں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے مسجد میں جا کر کے وضو کرنا ہے ناچائد نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ایک کی زیادہ فضلت کیا ہے انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور وہ صرف نماز کے لئے نکل لہا ہے تو ہر قدم جو اٹھاتا ہے ایک قدم اٹھانے پر اسے ایک نیکی لکھی جاتے ہیں اور اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور دوسری روایت میں ہے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے ایک ایک قدم پر اتنا مل رہا ہے اور جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں رسوچیں جب اپنی نماز پڑھنے کی جگے جب تک بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی اللہم مرحم اللہم مغفر اے اللہ اس پر اپنا کرم نازل فرما اس پر اپنی رحمت نازل فرما اسے بقصدے اللہ تعالیٰ اور جب تک مسجد میں نماز پڑھنے کی جگے بیٹھا ہوا ہے اس کا شمار ہوگا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے درہا سوچیں یہ فضیرت گھر میں نماز پڑھنے پر کیسے حاصل ہو سکتی ہے تیسرا فائدہ ساتھیو نماز عشاء کی اہمیت خصوصا جماعت کے ساتھ بعد ہر نماز فرد اور واجب ہے رکن ہے اسلام کا لیکن بعد نمازوں کو بعد حیثیت سے دوسری نمازوں اور فضیلت حاصل ہے انہی میں سے عشاء اور فجر کی نماز بھی ہے بعد حیثیت سے عصروں کو فضیلت حاصل ہے لیکن عشاء اور فجر کی اہمیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ذرا برا نہ مانے گے ہم میں کا ہر انسان اپنا محاسبہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے جماعت سے نماز پڑھنا جو سب سے بھاری نماز ہے کس کے اوپر منافقی پر مسلمانوں پر بھاری نہیں ہے وہ کونسی نماز ہے فجر کی اور عشاء کی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گویا منافقین پر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا نہ مشکل بہت بھاری پڑتا ہے آپ نے بیان فرمایا اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ مسجد کے اندر آپ نے بیان فرمایا اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ باجمات یہ دو نمازیں پڑھنے کا کتنا بڑا عجر ہے کہ ان کو منافقین کو جل کے دل میں نفاق اور کھوٹ ہے تو کہا کہ وہ بھاگ کر کے آئیں گے خواہ اپنے گھٹنوں کے بل چل کر کے ان کو آنا پڑے یعنی پاگر صحیح نہیں چل پا رہے ہیں کھڑے ہو کر کے تو بیٹھ کر کے ریکھتے ہوئے آئیں گے اور مسجد کے اندر حاضر ہوں ایک اور حدیث جاتے عثمان افنافان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے اس میں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اگر کوئی انسان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو گویا آدھی رات کا قیام کیا یہ صحیح مسلم سنن ابو دعو سنن ترمیدی وغیرہ میں یہ حدیث ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے گویا آدھی رات کا قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے گویا پوری رات کا قیام کیا یعنی صرف جماعت کا احتمام کر لے عشاء اور فجر آپ نیت صحیح رکھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو پوری رات قیام کرنے اور تحجد پڑھنے کا ثوابتہ فرمائے گا یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے یہی کیا فضیلت کم ہے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں پیچھے آمین بولنے کی بڑی فضیلت ہے آپ نے اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا اسی حدیث کے اندر ابھی جو آپ نے سنی کہ اس سے پہلے والی حدیث میں کہ جب بندہ یہاں آمین بولتا ہے امام کے والا ظالین کہنے پر تو فرشتے آمین بولتے ہیں آزمان میں اگر دونوں کی اخلاص میں ایک ساتھ ہونے میں صحیح نیت میں اگر موافق ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اگر کوئی شخص آمین بولتا ہے تو اس وقت اللہ تعالی اس کی دعا قبول بھی کرتا ہے وہ کچھ بات پر دعا کر رہا ہے اہدین السراط المستقیم اے اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر لے جائے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنا انعام کیا ہے اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو یہود اور نصارہ کا راستہ ہے اللہ تعالی دعا قبول کرتا ہے سنن ابو دعوت کی ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ آمین بولتا ہے تو یحبکم اللہ اگر تم امام کیا آمین بولو گے اللہ تعالی تلہ تسے محبت کرنے لگے گا یہ کتنی فردی رہت ہے اور یہی سے ساتھ ہمیں یہ پانچوں اور فائدہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل یہ ہے کہ آمین آواز سے بولی جائے اپنے من میں نہیں کہ کوئی سنے ہی نہیں اس لیے کہ آسن کیا بیان فرما ہے اذا امر الامام فامنو جب امام آمین بولے تو تم بھی آمین بولو ہاں کے رہم جب امام آواز سے نہیں بولے تو ہم سنے گئے کیسے اس لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کے زبانے میں مکہ کے اندر لوگ جب آمین بولتے تھے تو پوری مسجد گھوٹ جایا کر دی تو اس سلسلے میں راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے جو آمین بولی جائے گی وہ آواز سے بولی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ آمین بولنا یہ ثابت نہیں ہے آپ نے جب بھی آمین بولی ہے تو آواز سے آمین بولی اسی طریقے سے ساتھیوں آخری چیز زیادہ ہوگا صرف ایک فائدہ اور خواب کی اپنی ایک حقیقت ہے اگر انسان کو خواب آتا اس لیے دیکھیں خواب جو ہوتا ہے وہ تین کس مکہ ہوتا ہے ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک خواب جو ہوتا ہے وہ انسان کا دماغ جو سوچتا رہتا ہے وہی چیزیں ذہن میں آتی ہیں جیسے بلی کو چھتڑے کی سوجے تو انسان دل میں جو سوچ رہا ہے وہ خیالات آتے ہیں یہ تو واہیات باتیں ہیں البتہ ایک خواب وہ ہوا کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے یہ کب ہوتا ہے بندے کو اگر کوئی خوشخبری دینی ہے یا کسی بات پر متنبہ کرنا ہے جیسے اس خواب میں متنبہ کیا گیا ان دونوں بذرگوں کے ذریعے سے کہ باجمات نماز کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا ہے چاہے انسان جتنے اخلاص سے پڑھے جتنے کوشش کر کے پڑھے لیکن باجمات نماز پڑھی گئی دوسری نماز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو خواب ایک حقیقت ہے اگر کسی شرعی دلیل کے خلاف نہیں ہے یا کسی خاص غیر شرعی کام پر ابھارا نہیں گیا ہے تو گویا وہ ایک بشارت ہے اس سے انسان اس لئے کوئی فائدہ کوئی عبرت حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو تمام بھائیوں کو نماز باجمات کا پابند بنائے نماز باجمات کی فضیلتیں جو ہیں نماز جمات کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے نوا دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں